اپریشن جاری رہے گا خیبر پکتون خواہ میں بھی دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے اور فورسز نے کار روائی کی ہے چار دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ پانچ خودکش جیکٹس اور اسلحہ اور بارودی مواد بھی برامت کیا گیا ہے دہشت گرد چودہ اگست یوم آزادی کے موقع پر تقریب کاری کا بڑا منصوبہ بنا رہے تھے اسسسٹنٹ پولنگ ایجنٹ کا یہ بتانا ہے ایستان ہے کوئٹا کے بعد ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں تیزی آ چکی ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کوئٹا میں یہ احکامات جاری کر چکے ہیں کہ تمام صوبوں میں بلا امتیاز آپریشن کے دوران گھروں اور دکانوں کی بھی چیکنگ کی گئی اور اس چیکنگ کے دوران اطلاع تھی ہیں کہ اٹھائیس افغان باشندوں سمیت اکاون مشتبہ افراد گرفتار کیا گئے ہیں مزید افضلہ جان لیتی ہیں نمائندہ وقت نیوز محمد عویس ہمارے ساتھ موجود ہیں عویس اپڈیٹ کیجئے گا کن کن علاقوں میں آپریشن کیا گیا جی بلکل جیشن ازادی کی تقریبات کے حوالے سے خوفی ایجنسیز کی ریپورٹ آنے کے بعد جنوان شہروں میں سرچ اپریشن کا سنسلہ جو ہے ہوتیز کر دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر قبل حساس اداروں اور پولیس نے مشترکہ اپریشن تھانا سبجی منڈی کی حدود میں کیا ہے سرچ اپریشن کے دوران اٹھائیس افغان باشندوں سمیت اکاون مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا گیا جو کہ اپنی شناکناز ظاہر کر سکے سرچ اپریشن تین گھنٹے تک جاری راہ سرچ اپریشن کے دوران سو مکانات دو سو پچاس افراد اور ساٹھ دکانوں کی سرچنگ کی گئی گرفتار افراد کو مزید تفتیش کے لیے تھانا سبجی منڈی منتقل کر بیا گیا ہے گرفتار افراد سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے شکریہ محمد عویس آپ نے اپڈیٹ کیا